اسلام علیکم دوستو آج کی جو میں جاب دابد کے لئے کر رہا ہوں ہے ریسکیو وان ون ٹو ٹو کی پاکستان امجنسی سیروز ڈپارٹمنٹ کی ٹھیک ہے بہت ہی زبردست جو ہے وہ اسامیہ آئی ہے اسائکڑوں کی تضاد میں اسامیہ پورے پاکستان سے جا وہ آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں مرد اور خواتین دونوں جو ہے وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو جو ہے وہ اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اس میں سارے طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے اس ویڈیو میں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے چھوڑی سے ریکرسٹ کرتا چلوں گا کہ میرے چینل پر جو بھی نئے ادرات ہیں وہ چینل لازمی سبسکرائب کر دیں دل آئیکن لازمی برسٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے تو جنب جلتے ہیں رسکیو جاب کی طرف میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا جو اس میں ویکنسیز آئی ہیں وہ ہے رسکیو کمانڈرز کی اس کے بعد کمیونکیشن اینڈ لائرن افیسر کی ہیں ٹھیک اس کے بعد لاجسٹک مینٹینس انچارج کی ہیں اس کے بعد پیرا میڈکس کی ہیں اس کے بعد رسکیو ڈرائیورز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی زیادہ تعداد میں ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ڈرائیورز کی تعداد ہے وہ ال ٹی وی جو ہیں وہ ان کی چونتیس ہے اور جو ایس ٹی وی کے ڈرائیورز ہیں ان کی چھپن کی تعداد ہے اس کے بعد جو پیرا میڈکس ہیں ان کی تھرٹی ٹو کی تعداد ہے اور جو لاجسٹک مینٹینس انچارج ہیں ان کی جو ہے وہ پانچ سیٹیں اور کمیونکیشن اینڈ لائرن افیسر کی ایک ہے اور رسکیو جو کمانڈز ہے وہ اس کی جو ہے وہ آسامی اتعداد جو ہے وہ دو ہے ٹھیک ہے اس کی آگے جو ہے تعلیمی قابلیت بھی لکھی ہوئی ہے جو رسکیو کمانڈز ہے اس کی ایڈوکیشن ہونے چاہیے ایم بی بی ایس اس کے بعد جو ہے کمیونکیشن اینڈ لائرن افیسر کی ہے اس کی جو ہے وہ ماسکی امیونکیشن میں یا بزنس ایڈنسٹریشن میں نے جائے گریڈویشن ماسٹرز کے ایکول ہونے چاہیے عمر کی حاجہ ہے وہ پچیس سے اٹھتی سال ہے اس کے بعد جو ہے وہ لاجسٹک مینٹینس ان چارج ٹھیک ہے اس کیا جو ہے وہ ڈپلوما ہے ڈی اے ای کا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ پیرامیڈکس ہے جو اس کے لیے بیچلر کی ڈگری چیز ہے ریکوئرڈ ہے اس کی ایلیمٹ بھی بائی سے پینتیس ہے اس کے بعد جو ریسکیو کے ایچ ٹی وی کی ڈرائیورز ہیں اس کے لیے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ تیر بھائی ہے میڈل بشاکو ایڈوکیشن کوئیشن نہیں ہے آپ کے بعد آئی ٹی وی کا لیسنس ہونا ضروری ہے اور جو ہے عمر کی عدد بائی سے چالیس سال اس کے بعد جو ڈرائیورز ہیں ریسکیو کے لیے ان کی بھی ایڈوکیشن میڈل پلاس جو ہے وہ ڈی وی کی آپ کا لسائنس ہونا چاہیے عمر کی ہے جو 20 سے 35 سال اور اس کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ 34 ٹھیک ہے یہ جو ٹوٹل بھرتی ہے وہ ہے سندھ امرجنسی سروز ریسکیو 1122 حکومت سندھ ٹھیک ہے یہ حکومت سندھ کی جو ہے وہ ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ جو زلے ہیں وہ شہید بن نظیر آباد سکھر ٹھیک ہے ڈومیس ہیل جو ہے وہ سندھ کا اسی طرح سے جو ہے وہ اگلی بھی کمیونکیشن اینڈ لائرین افیسر کی بھی جو ہے وہ ڈومیس ہیل سندھ کا سکھر کی ایک سیٹ ہے اس کے والا جیسٹک مینٹینس انچارج کی جو ہے وہ ٹوٹل پانچ سیٹیں ہیں ایک شہید بن نظیر آباد کی سکھر میرپو خار لڑکانہ کراچی ٹھیک ہے اس کے دور پانچ سکھا ہے ہے گ اگلی چیز ہے آپ نے جو ہے وہ Быiesen کیسے میں لڑکانہ کی چار ٹھیک ہے یہ تو یہ چیز ہوگئی اس کے بعد جو eks2 ہے آپ نے جو وہ اپلائی کیسے کرنا ہے پورے سن سے آپ sitzen ہے وہ snapped آپ کو آلیڈی میں نے بتا دیئے کہ 20 سے 40 سال کی جو ہے وہ مختلف شعبے میں جو ہے وہ ڈیٹیلز ہیں اس میں جو ہے وہ میل اور فیمل مرد و خواتین دونوں جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ مرد کی چھاتی جو ہے وہ تینتیس ہونے چاہیے اور جو قد ہے وہ پانچ فٹ چار ہنے چاہیے ٹھیک ہے اور جو خواتین ان کا قد ہے وہ پانچ فٹ جو مطلب پانچ فٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپلائے آپ نے کیسے کرنا ہے آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹی ایس ڈاٹ جی اور 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 ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے پی ٹی ایس جو باکستان کی ٹیسٹنگ سروس ریبزائیڈ ہے اس پہ آپ جا کے اون لائن اپلائے کریں گے میانویل اپلائے کا اس میں جا ہے وہ کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کو اون لائن اپلائے کر سکتے ہیں باقی نیچے کونٹیک نمبر بھی کیون ہے آپ جی جس پر جو ہے انفرمیشن اگر کسی کوئی ایشو ہو تو رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر اس ویڈیو میں کسی چیز کی کوئی ایشو کو پرابلم ہو کسی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے میں آپ کو ساری چیز گائیڈ کر دوں گا امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن بھی پریس کر دیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ جروں گا تب تک مجھے دیں انجازت اللہ حافظ